اسلام علیکم ابرارشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور میری آپ سے ریکویسٹ کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس اسے سبسکرائب کر لیں بہت بہت شکریہ سکولز یعنی یو اے ای میں سکولز کھلنے میں تقریباً تین سے چار دن باقی رہ گئے ہیں اور اس حوالے سے پہلے تو یہ اعلان کیا گیا تھا کہ جو سکول ہیں وہ یعنی سکول کے اندر جا کر بھی آپ تعلیم حاصل کر سکتے ہیں طلبہ اور سکول سے باہر یعنی گھروں میں بیٹھ کر بھی تعلیم حاصل کی جا سکتی ہے اس حوالے سے پتایا گیا تھا کہ مختلف ریاستوں کے مختلف قوانین سامنے آئے تھے یعنی ابودابی کے قانون یعنی کہ ابودابی کے قوانین کچھ اور تھے دبائی کے قوانین کچھ اور تھے شارجہ کی قوانین کچھ اور تھے لیکن ایک قانون جو کہ تیہ تھا کہ تمام سکول میں جانے والے بچوں یا طلبہ کے لیے یہ بات تیہ تھی کہ وہ سکول جانے سے پہلے اپنا کووٹ نائنٹین کا ٹیسٹ کروائیں گے اور اس ٹیسٹ کی قیمت بتائی گئی تھی کہ سکول کے بچوں کے لیے تقریباً چار سو درہم اور اس پر والدین کافی پریشان تھے اور سکول کی جو ریجسٹریشن فیسٹ تھی وہ اسے لگ تھی اب دبائی نے اعلان کیا یعنی دبائی کی ایتھارٹیز نے اعلان کیا ان کی ایجوگیشن ایتھارٹیز نے یا ہیلتھ ایتھارٹیز آپ کہہ لیں یعنی وہاں کی حکومت نے یہ اعلان کیا ہے کہ اب سکول میں جو ٹیچرز ہوں گے ان کے لیے کوویڈ نائنٹین ٹیسٹ لازمی ہے البتہ وہاں پر جانے والے یا تبارہ ریجسٹریشن کروانے والے طلبہ کے لیے یہ ٹیسٹ لازمی نہیں ہے اور اس حوالے سے اب شاجہ کی حکومت کا نیا اعلان سانے آیا ہے کہ وہ دو ہفتے تک سکول کے طلبہ جو ہیں وہ گھر بھیٹھ کر تعلیم حاصل کر سکتے ہیں اور اگر وہ مناسب سمجھے تو وہ سکول کے اندر یا جو بھی کالیج ہے اس کے اندر جا کر بھی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں لیکن یہ ایک لیبرٹی دی گئی ہے یعنی والدین کو یہ ایک سہولٹی گئی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو دیکھیں کہ وہ گھر بیٹھ کر بہتر تعلیم حاصل کر سکتے ہیں یا سکول میں جا کر بہتر تعلیم حاصل کر سکتے ہیں البتہ ایک چیز جو میں پچھلی ویڈیو میں بھی میں نے گزشتہ ویڈیو میں بھی ذکر کیا تھا وہ یہ ہے کہ اس وقت جو یو اے ای کی ریاستیں ہیں جو یو اے ای کا حصہ ترقیبی ہیں یعنی سات ریاستیں ہیں ان سات کی سات ریاستوں میں سے دو ریاستیں واضح طور پر ایسے نظر آتا ہے کہ ان کی راہیں الگ الگ ہیں ان کی پالیسیز الگ ہیں ان کی قوانین الگ ہیں خاص طور پر کوویڈ نائنٹین کوئی جو بابا ہے اس کو لے کر اس کے جو پروٹوکولز ہیں ان کو لے کر وہاں کے جو ویزٹ ویزے ہیں اس کو لے کر وہاں پر جو آپ یہ سمجھ لیں کہ جو ریزیڈنٹس ہیں اگر وہ ابو دابی جانا چاہتے ہیں تو ان کے لئے قوانین اور ہیں دبائی جانا چاہتے ہیں ان کے لئے قوانین اور ہیں شارجہ جانا چاہتے ہیں تو ان کے لئے قوانین اور ہیں اس سے ایسے ظاہر ہوتا ہے کہ فیلحال جس طرح میں نے اپنی کئی ویڈیوز میں ذکر کیا ہے کہ ابو دابی یو اے اور شارجہ میں تمام معاملات درست نہیں ہیں لیکن دوسری جانب جب ہم دیکھتے ہیں کہ ابودابی اپنے آپ کو محفوظ ترین مقام بنانا چاہتا ہے حالانکہ یو اے ای کا کپیٹل ہے لیکن آپ سب جانتے ہیں ہم جانتے ہیں میں جانتا ہوں کہ جتنی بڑی تعداد میں لوگ یو اے ای کو وزٹ کرتے ہیں ان میں سے آپ یہ سمجھ لیں کہ تقریباً 90% وہ لوگ ہیں جو دبائی لینڈ کرتے ہیں یہ دبائی کو وزٹ کرتے ہیں ابودابی بہت کم لوگ جاتے ہیں ابودابی وہی لوگ جاتے ہیں جن کا کوئی کام کاروبار ملاقمت یا فیملی وہاں پہ ہو اگر لوگ دبائی کو پریفر کرتے ہیں اس لیے کہ دبائی is a tourist destination اور آپ یہ سمجھ لیں کہ دنیا میں ایک بہت بڑا tourist hub ہے اب اس حوالے سے معلوم نہیں کہ ابودابی اپنے آپ کو لاک ٹاؤن سے کب کھولے گا یعنی وہاں کی ریاست کے حکمران جو ہیں وہ لاک ٹاؤن کب اٹھائیں گے کیونکہ اس وقت وہ لوگ جو اس یو اے میں مقیم ہیں اور جو ابودابی جانا چاہتے ہیں ان کو معلوم ہے بڑی اچھی طرح سے کہ ان کو جانے کے لیے اب نہ صرف ڈی پی آئی جسے ریپٹ ٹیسٹنگ کہتے ہیں وہ بلکہ اب پی سی آر جو کے نا کے ذریعے نیزل سواب ٹیسٹ ہے وہ بھی ان کے لیے لازمی قرار دے دیا گیا ہے اب دیکھتے ہیں کہ ابودابی اور دبائی کی جو حکومتیں ہیں وہ کب ایک صفحے پر آتی ہیں فیلہا اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت خدا حافظ موسیقی